پاکستان اور بھارت دو ایسی قومیں ہیں جو ابھی تک الجر کا شکار ہیں کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے تھا یا نہیں نہ ہی ان کو اس سوال کا جواب مل رہا ہے اور نہ ہی ان کی نفرتیں کم ہو رہی ہیں اسی نفرت کا فائدہ دونوں اطراف کے سیاستدان بخوبی اٹھاتے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو موڈی کا یار ہے وہ گدار ہے گدار ہے اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر موڈی کا دس سالہ دور حکومت ہندو مسلم نفرتوں پر ہی قائم ہے لیکن وہاں پہ اب نیا نیریٹیو جنم لے رہا ہے جو کہ راہل گاندی کی طرف سے دیا گیا ہے جس کے لئے انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ شروع کی ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ یاترہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے کانگرس فیل کیوں ہوئی اور آیا کہ یہ سکسیسفل ہے یا ایک فیلئر ہے بھارت جوڑو یاترہ ایک میس مومنٹ ہے جو کہ راہل گاندی کی لیڈرشپ میں کنیا کماری سے شروع ہو کر جمع کشمیر تک ختم ہوگی اس میں راہل گاندی سمیت وہاں کے جو لوکل لیڈرز اور ریفرنڈ علاقوں کے وہ مل کر تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کا پیدل سفر تیہ کریں گے اب یہاں پر اہم نکتہ یہ ہے کہ اس پوری یاترہ کا مقصد کیا ہے راہل گاندی کے مطابق RSS اور BJP نے جتنی بھی یہاں پر حکومت کی ہے اس نے مسلم اور ہندو سینٹیمٹ سے ان کو یوز کیا ہے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی ہے ان کے مطابق ہندوستان جس کی خوبصورتی یہاں کی ڈائیورسٹی ہے جاہے وہ کلچرل ہو یا ریلیجیس ہو اسی کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے اور ہم لوگوں کے ایک آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ آپ امن اور محبت کے ساتھ رہیں یہ وہ تھا جو انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا لیکن اب اس میں مہنگائی بیروزگاری ان کا منیکویلٹی یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کا منیکویلٹی کے بارے میں راہل گاندی کیا کہتے ہیں آپ خود سنیں ہندوستان کے اکیس سب سے امیر لوگوں کے پاس اتنا ہی جہدھن ہے جتنا ستر کروڑ ہندوستانیوں کے پاس ہیں پہلا آکڑا اور دوسرا آکڑا ہندوستان کے سب سے امیر ایک پرسنٹ کے پاس ہندوستان کا چالیس پرسنٹ تھا کانگریس کا جو گراف ہے وہ مسلسل سات بس سال نیچے جاتا جا رہا ہے اگر ہم ریسنٹلی پنجاب اور گجرات کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہ اس کو شکست کھانا پڑی ہے بیسے میں ہر سیاسی پارٹی اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے اور کانگریس نے ایک اچھی چال چلی ہے کہ انہوں نے وہ آئیڈیا وہ اپروچ چوز کی ہے جو کہ معصید کے ساتھ ریزونیر کرتی ہے وہاں کے جو یوت ہے وہ ان کا ویلیو ایبل ایسیٹ ہے اور ان کے جو اپروچ ہے ان کے یوت کی وہ پروگریسیو مینڈ سیٹ کے مالک ہیں اور اسی چیز کو کانگریس والا یوز کر رہے ہیں اور ایسے اپروچ کر رہے ہیں کہ تاکہ جو معصید ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں اب ہم سوال یہ ہے کہ کانگریس کا گراف نیچے جا کیوں رہا ہے اب مانا جی جاتا ہے کہ یہ پانچ فیکٹرز جو ہیں اس کے وجہ سے کانگریس کا گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے سب سے پہلا ہے لوزنگ در بگ نیپس وہ لوگ جو شروع سے پارٹی کے ساتھ تھے ان کا حصہ رہے تھے جو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے وہ یا تو خود چھوڑ گئے ہیں یا ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے دوسری جو مین وجہ ہے اس میں ہے کہ وہاں پر لیڈرشپ ایشو ہے اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو جیسے مسلم لیگ نون کے لیڈر کا پتہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز ہے شہباز شریف ہے میاں محمد نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے اسی طرح وہاں پر یہ فقدان ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ سونیا گاندھی کی بات مانی چاہے یا راہل گاندھی کی بات مانی چاہے اس کے بعد لیک آف کمیونیکیشن یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جو ابھی رول پلے کرتا ہے کہ آپ معصد کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے وہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے آپ کے مقصد کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک اور جو انٹر لنکٹ فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ یوز آف موڈرن ٹول اب یہاں پر ٹکنالوجی یہاں اتنی زیادہ امپرووڈ ہو گئی ہے وہاں پر سیاسی جماعتیں بھی اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے جیسے پاکستان میں تحریک انصافت نے سوشل میڈیا کو کافی اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے لیکن کونگلس اس چیز میں بھی فیل ہوئی ہے اب جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ last but not the least وہ ہے فنڈنگ انڈیا میں سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے corporate sector کی جانب سے اگر ہم recently جو وہاں پر elections ہوئے تھے اس میں فنڈنگ کی بات کریں تو بی جے پی کو 720 ارب روپے سے زائد کی فنڈنگ ہوئی تھی اس کے بر اگر دیکھیں تو جو کونگرس ہے اس کو 140 یا 50 ارب کے قریب فنڈنگ ہوئی تھی جو کہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے وہاں کی جو سیاسی سرگرمی ہے اس کو چلانے کے لیے تو یہ وہ پانچ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ جو کونگرس ہے وہ فیل ہو رہی ہے اب سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ سکسیس ہے یا فیلئر ہے تو ابھی تک جو ان کو ریسپونس وہاں پر مل رہا ہے اس کے مطابق تو یہ واقعی یہ ایک سکسیسفل یاترہ نکلی ہے کیونکہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن لٹرل میننگ میں اس کا پتہ چلے گا کہ جو انقریب وہاں پہ الیکشنز آنے والے ہیں سٹیٹ الیکشنز نو سے دس سٹیٹس میں اس کے جو ریزلٹ ہے وہ بتائے گا کہ آیا کہ ایک سکسیس ہے یا فیلئر ہے لیکن اس چیز میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ جو وہاں کی ماناوٹیز ہیں وہ کانگریس کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں اور بھارت میں ایک سو چالیس کانسٹیونسیز یعزی ہیں کہ جن میں جو ماناوٹیز ہیں ان کا ووٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور وہ ریزلٹ کو چینج بھی کر سکتا ہے جس طرح بی جے پی اور آر ایس ایس نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اس ساری دور حکومت میں تو ان کیس مسلمان پر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ واقعی گیم چینجر ہوگا کانگریس کے لیے تو بھی اونیسٹ اگر جو پرائمری ڈیمانڈ تھی اس یاترہ کی کہ جو ہندو مسلمانوں میں نفرت اس کو ختم کیا جائے اگر ہم اس کو critical analyze کریں پولیس سیچویشن کو تو مسلمانوں اور ہندو میں نفرت ختم ہونی چاہیے وہ ایک جائز مطالبہ ہے کانگریس کا لیکن اس کے علاوہ جو مطالبے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے وہاں پر بیروزگاری ہے اور لوگ جو income inequality اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا ہے تو 65 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر اور اس کے دران بھی یہ چیزیں ایسی ہی تھی جو غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا تھا جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا تھا اور capitalist democracy میں ایسے ہی ہوتا ہے اور اگر track record کی بات کریں تو جب 90ز میں بھائدت bankrupt ہونے والا تھا تب بھی وہاں پر کانگریس کی حکومت ہی تھی تو باقی جو مطالبات ہیں ان سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی ایک سیاسی move ہے اپنی پارٹی کو revive کرنے کے لیے اور جب اتنے زیادہ لوگ resonate کر پائیں گے جس میں ان کا ایک valuable asset youth ہے تو میرے خیال سے یہ اس کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اب decide آپ نے کرنا ہے اور state elections بتائیں گے کہ واقعی ایک success تھا یا failure تھا